گردوں کی گیر قانونی پیبند کاری میں ملوث ملزمان کی گرفتاری کے بعد تقیقات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے ڈی آئی جی انویسٹنگیشن عمران کشور ہمارے ساتھ ہیں ان سے جانتے ہیں کہ اس گینگ کے حوالے سے کیسے انکشاف ہوا اور کیسے ان کو بین کاب کرنے میں پلیس نے اپنا کردار ادا کیا اسلام علیکم سر علیکم سر سر یہ گردوں کی گیر قانونی پیبند کاری کا سلسلہ روج پر ہے اور بہت سے سادہ لو شہری ان کے جال میں پھنستے چلے جاتے ہیں اور اپنی ایک قیمتی انسانی عذا کو بیچنے میں سامنے آتے ہیں اور چند پیسوں کی لالج میں آ کر وہ اپنی جانوں کو دعو پر لگا دیتے ہیں ایسے گروہ کو بین کاب کرنے میں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا گرفتاری ہیں کیسے ممکن ہوئیں اٹ آل سٹارٹڈ آف ایک گارڈن ٹاؤن میں کیس ہمیں رپورٹ ہوا ایک عمر نامی کمپلیننٹ کی طرف سے اور کمپلیننٹ یہ کہہ رہا تھا کہ جناہ ہسپٹل سے مجھے انٹائس کیا گیا اور پھر وہاں پہ لے کے گئے اور پھر اس کی کمپلیننٹ پہ ایک افیار درج ہوئی اور پھر بعد میں میں نے اپنے آپ کو دیکھا تو میرا گردہ نکلا ہوا تھا اور پھر انہوں نے یعنی اس سورٹ آف کمپلینٹ یہ کمپلینٹ کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ کمپلینٹ ہمیں یہ رسیب ہوئی تھی اور اس کے بعد پھر جو اس نے بندے انڈیکیٹ کیے جو نومینٹ کیے ان کی تلاش اپنے شروع کر دی اب اس میں انٹریسٹنگ فیکٹ یہ تھا کہ جتنے بھی نام اس کو بتائے گئے تھے جس کا ٹرانسپلانٹ کیا گیا گردہ اس کے نام فیک تھے اور نہ اس کے پاس کوئی ان کا ویلڈ فون نمبر تھا اور نہ کوئی اور سولیڈ کلو تھا کہ وہ کون لوگ تھے کہاں ملتے تھے کرائے کے گھر میں اس کا ایک سجری کی اس کو صرف اتنا یاد تھا کہ کوئی کورٹ عبد المالک میں کوئی جگہ تھی جہاں پہ ہمیں لے کے انہوں نے سجری پرفارم کی وہاں سے ہم نے پھر چھوٹے چھوٹے جو لنکس تھے وہ جوڑ کے اور ٹیکنیکل اور دوسرے ادر وائز جو بھی ہمیں لیڈز ملتی رہی اس کی بیس پہ ہم اور اکیوزڈ ارسٹ کرتے رہے الٹی میٹلی پھر یہ گینگ پورا ریسٹ ہوا جس میں آرٹھ ممبرز ہیں اور ایک ڈاکٹر فواد ہے جو کہ ان کا ریکٹ کا جو کرائم ریکٹ ہے یہ ولی اس کا ہیڈ ہے اور اس کے بعد پھر جو دوسرے ممبر ہیں کچھ اس میں سے جو خود بھی وکٹم تھے اور ڈونرز بعد میں بن گئے اور وہ پیشنٹ کو انٹائز کرتے تھے اور وہ ان کو بھی اور جو رسیپینٹس ہیں وہ خود ان سے رابطے میں تھے اور ان کے منٹو منٹک تھے ڈاکٹر فواد ممتاز کے حالے سے یہ بھی بات سامنے آئی ہے دورانے تفسیش کے انہوں نے ایک معروف آدھاکار تھے عمر شریف ان کی بیٹی کا بھی ٹرانسپلانٹ کیا تھا اور وہ جان لیوہ ثابت ہوا اس کے علاوہ اور کتنے ایسے کیسز ہیں کون کون سے ایسے لوگ ہیں جو ان سے گردہ ٹرانسپلانٹ کرا چکے ہیں یہ کوئی تھری ہنڈرڈ پلس سرجریز ہیں جو ہمیں رپورٹیڈلی ویریفائیڈ جو ہوئی ہیں ابھی تک جو انہوں نے انہوں نے انلافول ٹرانسپلانٹ کی ہیں جس میں جو آپ ذکر کر رہے ہیں وہ بھی ہے اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ فورنرز ہیں کچھ لوکل ہیں فورنرز جو تھے ان سے کوئی ڈیڑھ کروڑ پہ ایک سے ڈیڑھ کروڑ پہ کسٹ کرتے تھے یہ اور جو لوکل ان کے تھے پیشنٹس ان سے تیس لاکھ روپے یا پینتیس لاکھ روپے لیتے تھے جو ڈونر ہیں اس کو کوئی ڈھائی لاکھ کے قریب دو یا ڈھائی لاکھ روپے پہ کرتے تھے اور زیادہ در وہ غریب لوگ ہیں اس کے بعد پر جو ریسیپینٹس ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے وہ خود ان سے رابطے میں آتے تھے اور وہ اپنا وہ ٹرانسپلانٹ کے لیے کرتے تھے جو پی ہوتا ایکٹ ہے 2010 کا سیکشن 9 & 10 اس میں پرمیشن ریکوائیڈ ہوتی ہے منٹرنگ اتھارٹی کی جو کے پرونچل منٹرنگ اتھارٹی اس میں بنی ہوئی ہے ہیڈڈ بائی دے منسٹر ہیلتھ اور سیکٹریز جو ہیلتھ کے ہیں اس پروسس کو یہ وائیڈ کرتے ہیں اور اس پروسس کو اڈاپٹ کرنے کی بجائے یہ ڈیریکٹلی ایک پرائیویٹ ہسپیٹل میں بھی نہیں کرتے یہ پرائیویٹ رینٹڈ پلیس پہ یہ سرجریز کرتے تھے جس میں ٹیکسلا اور کوٹ عبد المالک اس کے علاوہ آزاد کشمیر ان تینوں جگہوں پہ یہ سرجریز کرتے رہے ہیں اور آنلافل یہ کرتے رہے ہیں گردہ ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے کتنے ایسے آپریشن تھے جو کامیب نہ ہو پائے اور جان لے با ثابت ہوئے کتنے لوگوں کے ہاتھوں اور جان گواہ بیٹھے ہیں ابھی تک تین جو ویریفائیڈ ڈیٹس ہیں وہ ہمیں رپورٹ ہوئی انہی کے ہاتھوں جانے دیں ان کا کہلیں کہ سروائیول ظاہر ہے ایک سرجری کرتے ہیں اس میں سروائیول ریٹ ہم چیک کرتے ہیں ہم نے جو ویریفائی کیا ہے ڈیٹس وہ تین ہیں ڈاکٹر فواد ممتاز پچھلے دنوں پلیس کی کسٹڈی سے کہتے ہیں کہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے کون لوگ تھے آپ تو یہ ڈاکٹر فواد گرفتار ہیں انہوں نے کیا انکشاف کیا ہے کہ وہ کون لوگ تھے جو ان کو چھرانے میں کامیاب ہوئے اور کیا وہ بھی پلیس کی گرفتاری میں آگئے ہیں جی جی ہم نے وہ بھی اریسٹ کر لی ہیں وہ ملزمان بھی اریسٹ کر لی ہیں اور اپنے جو پلیس آفیسز تھے ان کے خلاف بھی کاروئی کی ہے اور ان کو ڈاکٹر فواد جو چیف اکیوزت ہے اس کو دوبارہ ہم نے اریسٹ بھی کر لی ہیں اچھا یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ ڈاکٹر فواد ممتاز کو جب پلیس کی کسٹڈی سے لے کر جا رہے تھے تو انہوں نے کوئی دو آپریشن کی ہیں کردہ ٹرانسپلانٹ کے حالے سے اس حالے سے کوئی بات سامنے آئی ہے کہ اس میں کوئی صداقت ہے دو آپریشن کس کے کی ہیں یہ جو دو شہریوں کے ایک بڑے آفیسر کے نام بتایا جاتے ہیں لیکن اس میں اب حقیقت کیا ہے وہ تو میں آپ سے جانا کر رہا ہوں نہیں نہیں آپ کو جیسے ہم نے بتایا کہ 300 پلس جریز ہیں جب مفرور ہوا ہے اس دوران دو آپریشن کے لیے اس کو مفرور وہ جو اگواہ کار تھے انہوں نے آپریشن کیا ہے نہیں وہ کوئی ایسی بات ابھی تک ویریفائید نہیں ہے اس میں کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے تو تمام تر نیٹ ورک کے بندے گرفتار ہیں آل آف دن آرٹ بندے تھے اور ان میں سے ایک انٹریسٹنگلی جو اس کا پہلے اسسٹنٹ تھا یہ ہیلپر تھا دوکٹر فواد کا جو اس کیس میں پرٹیکلر کیس میں جو گارڈن ٹونولا کیس جب میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں اس نے سرجری کی تھی اور ہی ایس نوٹ کنسلٹنٹ یا سرجن کوئی نہیں ہے ڈاکٹر یہ ایک موٹر مکینک ہے موٹر مکینک ہے؟ جی جی یہ موٹر مکینک ہے اس نے انڈیپینڈنٹلی پچیس سرجریز کی ہیں جو ابھی تک ویریفائی ہوئی ہیں اور جو اسسٹ کی ہیں وہ ایک سو تین اب ان کے خلافظر قانون کے مطابق کیا کاروائی ہو سکتی ہے ان کو صدا کیا ہوگی اس میں فورٹین یئرز پنشمنٹ ہے جو قانون میں ہے اگر آپ تین سو پینسٹھ بھی ہم نے ایڈ کیا ہوا ہے تین سو چونتیس جو لاس آف آرگن ہے وہ بھی ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے اور سیکشن نائن ان ٹین آف پی ہوتا ایکٹ جو ہے ٹو تاؤزن ٹین اس کو ہم نے اس میں انوک کیا ہے ناظرین آپ بات کر رہے تھے گردہ ٹرانسپورانٹ کے حوالے سے اور جاننے کی کوشش ہم یہ کر رہے ہیں پلیسے کے کتنے اور ایسے ملزمان ہیں جن کو گرفتار کرنا باقی ہے کیونکہ یہ ایسا گروہ ہے جو سادہ لوشیریوں کو پھانستے ہیں اور چند پیسوں کے بعد ان کا قیمتی آدھا لے کر وہاں پر پھر ڈانر کو ڈال دیتے ہیں اور یہ گینگ پہلے بھی گرفتار ہو چکا ہے یہ بھی انکشاف ہوا ہے لیکن کیا اب یہ گینگ جو گرفتار ہوا ہے یہ سزا پائیں گے اس حوالے سے بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے گردے کی پیونت کاری کرنے والے گروہ کے سرگنا ڈاکٹر فواد ممتاز اور ان کے مبینہ فرنٹ مین نوید حمید کے درمیان ہونے والی گفتگو نے اس مکرو دھندے کا بھانڈا پھوڑ دیا آپ پی씬 پیئے تھے کافی آپ پیچھے تو ٹوٹیں یوں تو کیا آپ ممتاز روٹین میں اور ممتاز روٹین لیشتر ہو ہی جو روٹین میں تم فرمین کیوںали جلجانے کے کاری ٹوٹین روٹین میں کچھиной کا حصہ پہنچ جال خود ے آپ پیourd tensions wastewater تیار کےAngers رہن Suite یا اس جانبا کو ليا لکھول ہے کہ وہ پلورا کوئی ساتھ بکر رائے والا ہے پلورا کوئی نہیں کھلتا؟ اچھا یہ بات یہ کہ رائٹ والا آپ نے کبھی نہیں욱ر بکٹا ہے سر ایک بھائی ہے رائٹ والا اس میں جو انفریوئر ان کےوئے ہیں ان کو قریب پڑی ہے اس کو کسے منیج کرتے ہیں؟ اس کو سر ایسے کرتے ہیں کہ اس کو قلائم مللگاتے ہیں قلائم مللائیں تو وہ جگہ تھوڑی ہوتی ہے کس کو کلیم نہیں لگاتا ہے؟ رینما لوگین کو کلیم کہا لگاتی ہیں؟ میناء کے اب어�oked heures دیکھے پر جگہ رید ہو گا وراین خانگے ثالی وج meringue ثالی ہے اس نے انچند نہیں کرتے کیا پھر کو اور نشاط یاد قema اللہ خانگے لگے تھا؟ اensor وzhہ پر کلیم کلیمی پراک نشاط کلیم کلیم کلیو esquندہ کبھییاسے نہیں ہوگی NOTی اس نے یہ دوسری کا پارک نشاط پ animation سر دوسرا پولیمر کلپ ہوتا نا وہ لاغ والا ہوتا ہے وہ اسلپ ہوتا ہے تو جو آپ لیفٹ سائیڈ سے لیتے ہو کرلی اس کی آرٹری کی لیندھ کتنی کام لیتے ہو سر آرٹری کی لیندھ یا نا وین کی لیندھ کے برابر تقریبا لیتے ہیں اگر وہ ڈبل ہو تو پھر وہ تھوڑا سا نیچے جاگے پھر اس کو سنگل جہاں پر ہوگی ہوتی پھر وہاں سے لینا بڑھتا ہے سب یہ ایسا بھی ہوئی کہ ڈبل آرٹری آگی ہو اس کو پھر کھر کرتے ہیں آگر دو ایسا ہو تو پھر اس کو جوڑ دیتے ہیں اس کے بعد پھر اس کو جوڑ دیتے ہیں مریض میں کون سائیڈ سائیڈ یوز کرتے ہیں مریض میں وہ انگوائنپ والا اور آرٹری ایکسٹرنل یوز کرتے ہیں Release میں ایکسٹرنل کرتا ہوں تو اس میں سراغ کیسے کرتے ہیں دھاغہ کونساا اس یاسی کا ملکہ کر تو معنی ایک دھاغہ سے ہے ایک دھاغہ سے ہن کام Brook's نہیں وہ ضرورت نہیں پڑھتی وہ لینکوز کی تھی ہوتی ہے وہ صحیح نہیں تھی اور وین کس داگے سے؟ وین بھی سے زیرو سے کبھی اگر وہ آپ نے انیسٹموز کر لیا ہے اور بلیٹ کر جائے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ایسا ایسا ہوا نہیں کبھی لیکن اگر وہ ہارٹی ایک بار ہی تھوڑا سا بلیٹ کر رہی تھی کیونکہ وہ مہت لوز تھی اس کے اوپر میں نے ایک گورس سے اس لکے لگایا تھا اچھا جی بلیٹ کروئی سے جانتے ہیں تو یہ بتائیں کہ لیٹس اے آپ نے سارا ایڈسٹموز کر لیا ہے اور اس کا یورم نہیں آنا شروع ہوا پھر کیا کرتے ہیں؟ نہیں سب پھر ترہا سا ویٹ کرتے ہیں کیونکہ کوئی بھئی پیشنٹ رائی ہوتا ہے اچھا کتنے ایک ویٹ کر لیتے ہیں؟ ویٹ تقریباً دس منٹ کے اندر وہ آجاتا ہے کبھی ایسا بھی ہوئی کہ نہ آئے؟ نہیں ایسا نہیں ہوا ابھی تا بس سے اچھا جی پھر اس کے بعد جو یوریٹر ہیں وہ کس طریقے سے آپ نے رکھتے ہیں؟ یوریٹر کو مکوزا تو مکوزا ایٹرمنس کو بھی لگا پھر اپر اپر سے دونوں جہرے بند کر دیتے ہیں اس کے اندر وہ ڈبل ڈی کیسٹر ڈالتے ہیں؟ ہم کیسٹر ڈالتے ہیں اور ڈی جے اچھا جی لیٹس اے کیسٹر آپ نے ڈالا ہے اور اس میں بلیڈ کرنا شروع کر جائے نہیں صاحب اس میں آسانی ہوتا ہے اچھا جیسٹر کے دلے ہیں اور اس میں سکریڈی میں سبلارا ہے؟ نہیں صاحب اس کے اندر چھوٹے سائز کا ڈالتا ہوں اس کا سائز چھوٹا ہوتا ہے تو وہ پھنچہ نہیں کرتا کہ اس کا دائم اندر چھوٹا بھی ہو تو وہ چھوٹا ہوتا ہے وہ تو کنگ پی ہو جاتا ہوگا؟ نہیں صاحب اس اتنا زیادہ فرق نہیں ہوتا چاند شاری یا ساتھ ہوتا ہے وہ دوسرا چھوٹا ہوتا ہے تھوڑا موٹا ہوتا ہے پھر درین رکھتے ہیں؟ درین آج بھی رکھتے ہیں صاحب لیٹسے آپ اوپریٹ کر دیا اور درین میں درین آج رکھتے ہیں؟ سر درین کے اندر سو ڈیڑسوں سے زیادہ نہیں آتا کبھی بھی ڈاک صاحب کیا ایز پروفیسر آف ڈس ڈپارٹمنٹ آپ کو حیرت نہیں ہو رہی اس لڑکے کی انفرمیشن پہ؟ بالکل حیرت ہے جی جبکہ یہ کوالیفائیڈ بھی نہیں ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے صاحب شکریہ شکریہ